گورکپور میں کینسر کے مریضوں کی تعداد لگاتار پڑتی جارہے لیکن کینسر کے علاج کے لیے مشہور پی آڈی میٹکل کالیج میں مشینے علاج کرنے والی خراب پڑی ہیں مجبوری میں مریض پریویٹ سنٹرز پر موٹی فیز چکا رہے ہیں انسیفلائٹس کے بعد گورکپور ان دنوں کینسر کی زد میں ہے گراؤنڈ وارٹر میں آرسینک کی ماترہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہر روز کینسر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گورکپور کے بی آر ڈی اسپتال میں ہی اکیلے کینسر کے تقریباً پانچ ہزار مریض ہر سال علاج کے لیے آتے ہیں گورکپور تو ابھی سمیہ آرسینک پربھاویت جلوں کی سوچی میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر بھی آرسینک کی ماترہ انوان نے اسطر سے عادق ہے وہاں پر آرسینک ریمویول یونٹ لگائی جائے تاکہ یہ سنشیت ہو سکے کہ جو بھوکتہ کو جن مل رہا ہے وہ آرسینک موقت ہے گورکپور کا بی آر ڈی میڈیکل کالیج کینسر روگیوں کے علاج کے لیے مشہور ہے لیکن یہاں پچھلے تین سال سے بیک کی تھیرپی کی مشین اور ڈیڑھ سال سے تھری ڈی ٹی پی ایس مشین کے ساتھ ہی ایکس ری مشین بند پڑی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ باہر سے مل رہے کمیشن کے چلتے اسپطال کی مشینیں ٹھیک نہیں کروائی جا رہی ہیں حالانکہ اسپطال پرشاسن ایسے مریضوں کے دوسرے اسپطالوں میں جانے کی دوسری وجہ بتاتا ہے پرائیبیٹ جو کینسر یونٹ ہے یہ ہمارے مریض جو یہاں 35 رویام ہوتا وہ باہر جا کے پانچ ہیار روپیا جانچے ہوتی ہیں تو وہ لوگ پرائیبیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کمیشن دیتے ہیں اس کمیشن کے چکر میں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری یہ گورنمنٹ والی ریڈیو تھرپی بریک ایتھرپی مسین چلے ایڈوانس اسٹیجز کیس زیادہ آتے ہیں جو پہلی ٹیپ کہہ رہے ہیں جو کچھ نئے کیسز ہوتے ہیں وہ کچھ بہار بھی چلے جاتے ہیں جب جو سنا نہیں ہے اور کینسر ہو گیا تو لوگ بڑے سینٹروں کا جو نام سن رکھا ہے ٹاٹا ہو گیا یا راجی گاندی ہے ان بڑے ناموں کے پیچھے لوگ بھگتے ہیں بی آر ڈی میڈیکل کالیج کے پرچارے بھی مانتے ہیں کہ یہاں پر مشینیں بند پڑی ہیں اور ان سے جاچ نہیں ہپا رہی ہے لیکن وہ اسپتال کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو سازش کرنے کا ذمہ دار بتاتے ہیں ریڈیو تھرپی جو بھی مری جا رہا ہے کینسر کا ہماری کوبالٹ یونٹ کلیا سیل ہے اس سے سکائی کی جاتی ہے اور بریکی تھرپی ایسے مری جو ہے جہاں پہ ٹیسو کے کانٹیکٹ میں ریڈییشن ہوتا ہے بریکی تھرپی مسین ہماری ملوہ اسٹیبلیس ہو جائے گی لیکن کچھ ایسے تطو سراتی تطو ہیں جو اس سانسٹھا کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں جن کا سوارشد نہیں ہو پا رہا ہے وہ ایسی بات کہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی مری جو پوددار نہیں جا بلکہ پوددار کے مری جو یہاں آتے ہیں آرسینیک والے پانی کا پریوک کرنے سے گورکپور اور آسپاس کے جیلوں میں کینسر کے مریجوں کے سنکھیا پیچھلے کچھ سالوں میں کافی بڑی ہے سرکار اس بیماری کو روکنے کے لیے جب تک کوئی ٹھوس پریاس نہیں کرتی ہے تب تک یا سائناڑ جیسا جہر کھانے پینے کے سمانوں کے ساتھ لوگوں کے شدیر میں بھوش کر ان کو ایسے ہی شکار بناتا رہے گا ویڈیو جانلیس پریجب گھڑک ساتھ دیپک شریف آسوان نیجیسٹیٹ گورکپور